آپ نے ازان کو کیا سمجھائے؟ میری قوم کو کیا خبر ازان کسے کہتے ہیں؟ جو ازان پڑتا ہے جتنی دیر تک اتنی دیر تک اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے اور جو ازان سن کی ازان کے کلمات کو دوراتا ہے اس کے سر پر بھی اتنی دیر تک دست قدرت ہوتا ہے اور جب وہ ازان میں اللہ اکبر ازان پولی کر کے ازان مکمل کرتا ہے تو دست قدرت رکھنے والی قدرت کہتی ہے مجھے میری عزت کی قسم جو مانگنا ہے مانگنے میں تجھے ضرور اطا کروں گا لیکن ہمیں ازان کی اہمیت کیا میری قوم کے پاس تو گیم کی اہمیت ہے میری قوم کے پاس تو کرکٹ کی اہمیت ہے میری قوم کے پاس تو گالے کی اہمیت ہے میری قوم کے پاس تو عیاشی کی اہمیت ہے ازان کو سن کر دنیا کی باتیں کرنے والوں یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا ازان ہو رہی ہو تو تلاوت بھی روک دو ازان ہو رہی ہو تلاوت بھی روک کم سے کم ایک مسجد کی ازان کا جواب دینا تعقیدی سنت قرار دیا ہے اور امام مہل سنت نے تو فتاور عزویہ میں روایت نقل کی ہے کہ جو ازان کو سن کے دنیا کی بات کرے در ہے مرے گا تو کافی روکے مرے گا اس کا ایمان چین لیا جائے گا ازان کو کیا سنجھائے ازان کی اہمیت کیا ہے میری قوم کے نزدیک ازان کی وقت گالیاں ازان کی وقت چیک پکار ازان کی وقت فلمیں ازان کی وقت سریل لیکن اللہ اللہ سنے سنے ازان کی شان کیا ہے ازان کا مقام کیا ہے جب تک ازان دینے والا ازان دیتا ہے اور جو ازان کا جواب دیتا ہے اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے سوچو سوچو اللہ اللہ اگر کسی پیر صحاب نے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہم کتنا خوش ہوتے ہیں میرے پیر کا ہاتھ میرے سر پر ہے میرے پیر کا ہاتھ میری امی کا ہاتھ میرے سر پر ہے میرے بابا کا ہاتھ میرے سر پر ہے آپ کو سے پوچھتا ہوں جس کے سر پر قدرت کا ہاتھ ہو جب تک مسلمان ازان کی تعظیم کرتا رہا جب تک مسلمان ازان کا جواب دے کر دست قدرت سر پر رکھواتا رہا یہ تو قدرت ہی جانے کہ وہ کیسے رکھتا ہے اس کی شان رکھنے کی کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بارال حدیث میں ہے کہ وہ دست قدرت تمہارے سر پر رکھتا ہے یعنی جب تک تم ازان کا احترام کرتے تھے ازان کی تعظیم کرتے تھے ازان کے وقت اٹھا اُبال لہتوڑا بھی زمین پر رکھ دیتے تھے مارتے نہیں تھے کیونکہ تمہیں ازان کا جواب دینا ہے پانی زمین پر رکھ دیتے تھے حالانکہ رکھنے کا حکم نہیں ہے لیکن رکھ دیتے تھے احترام ازان میں چائے رکھ دیتے تھے احترام ازان میں لکمہ روک دیتے تھے احترام ازان میں اور جواب دیتے تھے اور قدرت کا دست دست قدرت تمہارے سر پر ہوتا تھا تو بیت المقدس میں مسلمانوں کی لاسے کھاک و خون میں اس وقت نہیں تلکتی تھی عراق کی سرزمین کی عورتیں بھیگ نہیں مانتی تھی تمہاری بیٹیاں لوجوں میں فروت نہیں ہوتی تھی تمہارے بچے اللہ ہو اکبر ذلت کی چکی میں نہیں پیشتے تھے تم گربت کی چکی میں نہیں پیشتے تھے کیونکہ تمہارے سر پر دست قدرت تھا لیکن جب سے تمہیں احترام کو ماز اللہ جواب دینا اس کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا اٹھتے ہوئے لاشیں ہیں جلتے ہوئے مکانات ہیں بیوہ ہونے والی بیٹیاں ہیں تس تس پہ تس پہ تس سال کی بیٹیاں گروہ کے اندر پڑی ہوئی ہیں تم کروٹیں بدلتے ہو بے قراری تمہارا مقدر بے چینی تمہارا مقدر گدہ گری تمہارا مقدر دنگ دستی تمہارا مقدر نہ دانو جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو وہ قوموں کی گدہ گری نہیں کرتا بلکہ وہ تو بادشائی کیا کرتا وہ تو شہین شائی کیا کرتا وہ تو جہاں بانی کیا کرتا آپ کیا سمجھتے ہو گولیاں چلانے سے حکومتیں ملتی ہے آپ کیا سمجھتے ہو چاپلوسیاں کرنے سے حکومتیں ملتے ہیں ارے اب تو تم نوکری بھیگ کے طور پر مانگ رہے ہو پہلے مسلمان نوکری کو ایف سمجھتا تھا اور آج مسلمان نوکری مانگ رہا ہے ریزوریشن مانگ رہا ہے کتنا سچ کتنا غلط یہ اہل سیاست دانے میں کچھ نہیں اہل سیاست جانے کچھ نہیں کہتا لیکن ہم نوکر بننے آئے تھے ہم نوکر بننے آئے تھے ہم بادشاہ بننے آئے تھے ہم تاجدار بننے ہیں اور آپ کو بتاؤں نام بڑے بڑے ہو گئے اونچی دکان پھیکے پکوان نام نہیں ذات بڑی کرو ذات اپنی ذات بڑی ذات بڑی کیسے ہوتی بتائے خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں خوبصورت القابات سے نہیں چہرے کو چارچار مرتبہ سابون سے دھلنے سے نہیں میکپ سے نہیں اچھے کپڑوں سے نہیں ذات بڑی کیسے ہوتی خدا کی اطاعت سے ذات بڑی ہوتی نوکریاں مانگنے والوں نوکری کی بھیک نہیں منگ لئی ہے ایک دن وہ تھا تم تھے ہمارے مرشد بلکہ ہمارے مرشد کے مرشد جنہوں نے ہمارے مرشد سرکار قادریت گوست پاک نے جس کا مرید ہونے کی تمنا کی ہے وہ اللہ کا شیر ہندوستان میں جس کو گوست پاک نے ہندوستان میں اللہ کا شیر کہا ہے لاہور کا تاجدار قطب الاقتاب فرد الافراد سیدت علی حجوری جلابی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کشف القلوب میں لکھا کشف المحجوب میں لکھا کشف المحجوب میں کیا مزے کی بات لکھی جس دن مسلمان خدا کا اور اس کے رسول کا وفادار ہو جائے اس کو کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑے معاشی حالات چٹکیوں میں صدریں گے روتے ہو تم معاش کے لیے روتے ہو یار کے لیے رونا شروع کرو معاش کے لیے رونا بند کرو جس دن یار ملے گا اس دن معاش تمہارے قدموں کا بوسہ لے گا میں بہت بہت بڑی کرنے لگا ہوں میں نے کہا نا کہ اسلام چھوٹی بات کرتا ہی نہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہی اتنا ہم نہیں کر سکتے لیکن بیان اس لیے کرتے کہ کچھ تو کر لیں کچھ کر لیں کچھ کر لیں اتنا نہیں کر سکتے داتا صاحب لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں ارز کر رہا ہوں دیان سے سننا حضرت سیدنا ابو حبیب ابن سلیم رائی 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 کسے کہتے ہیں بتا ہے آپ کو کہوں تو آپ گسے میں آ جائیں گے اگر آپ کو رائی کہوں تو آپ گسے میں آ جائیں گے لیکن رائی کس کو کاغر ہے ابو حبیب جو تبا تابعین کے دور کے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے اس کو تابعین میں بھی شمار کیا ہے یعنی گوز پاک کے دور کے بھی سینئر ہے داتا صاحب خود سینئر ہے گوز پاک کے دور کے تو جن کا ذکر داتا صاحب نے کیا لیکن لقب کیا ہے رائی مجمع میں کسی پچے کو بھی کہہ دوں تو گسے میں آئے رائی مطلب کیا چروہا رائی مطلب کیا چروہا آپ کے لقب تو جناب بہت بڑے بڑے ہیں آپ کے لقب بہت بڑے بڑے ہیں آپ رائی نہیں ہے آپ رائی نہیں ہے بڑے لقب ہیں آپ کے لیکن آتا چاہتا بھی کچھ نہیں ہے نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں اور القابات تو چار چار ستر کے ہیں اور کوئی ایک نہ لے تو مو کا زاویہ بگڑ جاتے ہیں کریلے کی طرح مو ہوتا ہے اور اب تو القابات کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں بڑوں کو القابات دے رہے ہیں ہر پیر شیخ المشائق ہے یہ بچوں کی بولی ہے ہر بندہ ولی ہے یہ بچوں کی بولی ہے ولی کو ولی تو ولی کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں کب سے ملایت کا کاروبار آگیا تقسیم کرنے کا اور کوئی بندہ مائت پہ بیٹھ کے بولے میں گنے گار ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی آجزی ہے حقیقت کو آپ نے آجزی کا نام دے دیا برا لگے تو ماف کرنا لیکن تھوڑی سی کڑوی ہی سی ماف کر جیسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی میں محفلوں کی زینت کبھی کبھی بن جاتا ہوں کہ کچھ کڑوے جملے میری زبان سے نکل جائے میں بہت سوچتا ہوں کہ نہ کہوں لیکن خون مجبور کرتا ہے کہ حق نہ بولوں تو پھر کون حق بولے گا اس لیے کہ جب سب چھپ رہتے ہیں تو علی کا بیٹا کربلا میں آتا ہے قیامت کے دن موں کیا دکھائیں گے اگر سب چھپ رہیں گے تو کسی کو ولی بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ آپ بھی ولی ہیں تب اس کو ولی بولیں آپ نے سب کو ولی بنا دیا جو جمعہ کے سیوہ کبھی مسجد میں نظر بھی نہیں آتا وہ بھی پہنچا ہوا ہے آپ کے یہاں سب بگار ستیہ ناس کر کے رکھائے تمہیں دین کی روح نکال دی ہے اخلاص کی ذو نکال دی نمائش کے سوا ہے کیا آپ نے پاس حضرت ابو حبیب رائی اور رائی نہ کہوں تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو یہ ان کی شان رائی چروا کاروبار تھا بکریاں چراتے تھے بھیڑے چراتے تھے ایک مرید گزرا تو یہ بھیڑے اور بکریاں ان کی چر رہی تھی اور ان بکریوں پر بھیڑیاں پیرا دے رہا تھا ان بکریوں پر بھیڑیاں پیرا دے رہا تھا مرید نے دیکھا دعا کے بٹی رہ گئی یہ نے سوچا کہ یہ بکریاں کس کی ہے جس کو بھیڑیاں پیرا دیتا ہے تم کہاں دشمنی کی بات کرتے ہو تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے اگر تم خدا کے دوستو بن جاتے ہیں کوئی دشمن یہ جو آنکھیں نکال رہے نا تمہارے جودیاں سی بھی کریں گے خدا کی عزت کی قسم خدا سے سلے تو کرو راتوں کو گیم دیکھنے سے اللہ سے سلے نہیں ہوگی سمندر کے کنارے جا کے عیاشیہ کرنے سے اللہ سے سلے نہیں ہوگی زنا کے مناظر دیکھ کر خدا سے سلے نہیں ہوگی زبان کو گنڈی کرنے سے خدا سے سلے نہیں ہوگی اللہ سے سلا ہوگی تو اپنی آنکھوں پر حیاء کا پیرا بکھا کر سلا ہوگی خدا سے سلا ہوگی تو زبان پر سچائی کو لا کے سلا ہوگی بلکہ ایک جملہ کہہ دوں یاد رکھ سکتے ہو تو رکھ لو ظاہر کو مسلمان بنانے سے خدا سے سلا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے دل کو مسلمان نہ بنانا